یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو دو ہزار بائس یعنی اس سال ویژ بنگول ٹیٹ کا ایکزام دینے کے لیے جائیں گے اور خاص کر جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں جو یہ اس کتاب کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے والا ہے اس لیے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں جیسا کہ میں نے اپنے پیچھلے ویڈیو میں اس بک کے بارے میں ایک ریویو کیا تھا جس کا آنسر کی میں بہت سارے پرابلم تھے اور بہت ساری غلطیاں تھی حالانکہ میں نے بک کو ریویو نہیں کیا تھا میں نے دو ہزار سترہ کے پیپر کو ریویو کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بک کو پڑھنے سے واقعی میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ فیل ہو سکتے ہیں آپ ٹیٹ ایکزام کو نہیں نکال پائیں گے لیکن ایک خوشکبری یہ آئی ہے جو اس بک کے لکھنے والے ہیں اور اس بک میں جتنے بھی سوال ہے اس کو جو کمپائل یعنی ایک جا کرنے والے محمد سعود عالم اور محسن بلان نے فائنلی جو آنسر کی میں پرابلم تھا اسے ٹھیک کر دیا ہے اور ایک پیڈی ایف جاری کیا ہے اور وہ پیڈی ایف جو ہے ابھی آپ کو دستیاب ہو جائیں گے میں بھی اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پیڈی ایف کا لنک ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں سے بھی اس پیڈی ایف کو ڈاللوڈ کر لیں اور جو اس بک میں آنسر کی ہے اس کو آپ فالو نہ کریں بلکہ جو نیا پیڈی ایف آیا ہے جو نیا آنسر کی آیا ہے اسے آپ فالو کریں حالانکہ میں اپنی بات پہ اب بھی اٹل ہوں میں نے جیسا کہا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ اس کتاب کو اگر ابھی کا آنسر کی کو آپ نظرانداز کریں اور چھوڑ دیں تو اس میں جو آنسر کی اگر اس کو آپ پڑھتے تو بلکل آپ فیل ہو جاتے آپ بلکل آپ کی جو کریئر ہوتا وہ اس کتاب کو پڑھ کے ٹھیک نہیں ہوتا میں اب بھی اسی بات پہ قائم ہوں لیکن یہ بہت ہی اچھا قدم ہے جو نیا آنسر کی آیا ہے یہ مطلب اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس کتاب کے ذریعہ حالانکہ میرے خلاف ایک نیوز پیپر میں میں نیوز پیپر کا کٹ آؤٹ آپ کو سکرین پہ دے دوں گا یہ بھی کہا گیا تھا کہ ویڈیو بنانے والے صاحب نے تفتیش نہیں کی ہے ان کی جو بات تھی وہ بے بنیاد تھی بہت ساری باتیں ایک ریپورٹ کے ذریعہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی میں سوال تو اب نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بس اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات بے بنیاد تھی یا میرا ویڈیو بے بنیاد تھا تو پھر آنسر کی دینی کی ضرورت کیا تھی ظاہر سی بات ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ویڈیو بنانے والے کا یعنی میرا بھی مقصد ایسپیرنٹس اور سٹوڈنٹس جتنے بھی دبلو بی ٹیٹ کے ایکزام دینے والے ہیں ان کی بھلائی ہے ساتھی ساتھ جو کتاب لکھنے والے ہیں ان کا بھی ایک طرح سے مقصد جو ہے لوگوں کی بھلائی کرنا ہے لوگوں تک کتاب دے دینا تاکہ وہ اپنی آگے کی تیاری اچھے سے کر سکے ستنا کہنا چاہتا ہوں کہ بس اخیر میں یہ بات کہوں گا کہ صحیح چیز کو اگر صحیح وقت پہ نہیں کیا جائے اگر ہم کوئی اچھا اسٹیپ لے رہے ہیں اور اس اسٹیپ کو ہم غلط وقت پہ اگر لاغو کر دے یا لا دے یا لانچ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا ایمپیکٹ نیگیٹیو لوگوں میں چلا جاتا ہے ایسے ہی کچھ ہوا اس کتاب کو بھی لے کر کے کتاب جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا حالانکہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بڑا قدم تھا یہ سعود عالم اور محسن بلال کی طرف سے بہت بڑا قدم تھا اردو میڈیم کے لیے ایک بہت ہی اچھی کتاب تھی پڑھنے کے لیے ویشبنگ اور ٹیٹ کے لیے لیکن اتنی جلدبازی میں اس کتاب کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ نے سنا کہ میں نے پیچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کتاب ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے ایک اچھا قدم ہے اردو میڈیم والوں کے لیے ویڈیو میں آپ نے سنا بھی ہے لیکن اس کتاب کو جلدبازی میں لانچ کیا گیا وہ ایک غلط ڈیسیزن تھا اس لیے میں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اس طرح کے کوئی بھی قدم اٹھائے تو ایک صحیح چیز کو صحیح وقت میں کرنے کی کوشش کریں اگر وہ غلط وقت میں آپ کر دیں گے تو اس کا ایمپیکٹ نیگٹیف پہنچے گا اور نیگٹیف چلا جائے گا اس لیے اگر تھوڑا انتظار بھی آپ کو کرنا پڑے تو اس وقت کا انتظار کریں اگر جس وقت آپ کو لگے کہ یہ صحیح وقت ہے اور وہ چیز کرنا چاہیے تو آپ اس چیز کو اس صحیح وقت میں ہی کرنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں بہت بہت شکریہ جائے ہنجے بھارت